بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں تمام سٹوڈ سہریت سے ہوں گے تو پنجاب کے جتنے بھی بورڈ ہیں تمام بورڈ نے میٹرک کی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں کیونکہ اگزامز بہت قریب ہیں سو اس لیے میٹرک کی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اس وقت میں نے باعث رابل پنڈی کی ویب سائٹ کو اوپن کیا ہے آپ کسی بورڈ کی بھی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو فرسٹ آپ کے پاس ہمیشہ اس طرح کا نوٹیفکیشن آپ کے سامنے شو ہوں گے سو یہ امپورڈنٹ اناؤنسمنٹس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رول نمبر سلپس پرائیویٹ ریگولر ایسسی فرسٹ اینوال اگزامنیشن 2024 اب یہ رول نمبر سلپس آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا سے کرنے ہی ہے میں آپ کو یہ یہاں سے اس کا میتھرڈ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو اوپن کر لیں یہ کلک اہر کا یہاں پہ اوپشن ہے اس کو جیسی آپ اوپن کریں گے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ نے سب سے پہلے کلاس اپنی سلیکٹ کرنے نہیں ہے جس طرح یہاں پر 10th کلاس سلیکٹ ہے آپ کی نائی تھے تو آپ بھول سلیکٹ کر لیجئے گا سلیکٹ یہ یہ 2024 اس کے بعد اگر آپ پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہیں تو اس پرائیویٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ further options وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ نیچے options ہیں اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے first یہاں لکھا ہے bay form number اگر آپ یہاں اپنا bay form number لکھیں گے ٹھیک ہے آپ مرضی سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر 3 options دیئے ہیں دو اصوری option دیئے ہیں آپ bay form number بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپنا online form number بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپنا roll number بھی لکھ سکتے ہیں ان تینوں میں سے آپ کچھ بھی لکھ لیں اور اس کے بعد download slip پہ کریں گے تو آپ کی roll number slip جو ہے وہ download ہو جائے گی تو ویسے بہتر طریقہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ bay form number آپ کے پاس ہے اس کو آپ mention کر دیں یا اگر آپ کے پاس previous roll number جیسے 9th class کا roll number ہے وہ یہاں mention کر دیں اگر آپ 9th class کے student ہے تو پھر آپ اپنا bay form number ہی یہاں پر mention کر دیں اور اس کے بعد اس کو download slip پہ کر دیں تو آپ کی slip جو ہے وہ download ہو جائے گی تو یہ تو میں تھا تھا private student کے لیے اور جو regular student ہیں ان کے لیے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے institute code اور اس کے بعد password تو regular student کی جو roll number slips ہیں وہ ان کے سکول سے ملتی ہیں وہ اس وجہ سے یہاں پر وہ اپنا code سکول کا جو ہے وہ mention کرتے ہیں اس کا password mention کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر download slip پہ جیسے ہی وہ click کریں گے ان کی roll number slips جو ہے وہ download ہو جائیں گی بٹ وہ ان کی regular students کی جو roll number slip ہیں وہ ان کے سکول سے ہی ملیں گی تو یہ 22 راول پنڈی بورڈ کی ویب سائٹ کو open کرنے کے بعد جیسے آپ نے roll number slip download کرنے ہو میں نے method آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد 22 lahore board نے بھی جو اپنی date sheet جو ہے roll number slips آناؤنس کی ہے اس کا notification بھی آپ اپنی screen پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ google کے اوپر 22 lahore لکھیں گے تو آپ کے پاس 22 lahore کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسے ویب سائٹ اوپن ہوگی تو اس طرح کا آپ کو انٹر فیسز دیکھنے کو ملے گا اس میں یہاں پر آپ کو mention ہے یہ دیکھئے important announcement کا آپ کو یہ notification آپ کو ملے گا میں لکھا ہے roll number slips SSC private first animal examination 2024 تو جو regular student ہے وہ regular student پہ کریں گے جو private ہے وہ private پہ کریں گے تو میں پہلے private کا بتا دیتا ہوں method کے ہے private کو آپ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹر فیسز دیکھنے کو ملے گا اب یہ تھوڑی سی loading لے رہے میرا net تھوڑا سا سلو ہے آج yes جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹر فیسز دیکھنے کو ملے گا سو یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں roll number slips for secondary school certificate part 1 and part 2 first annual examination 2024 inter hair student form number تو آپ یہاں پر اپنا student form number بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہاں پر کافی سارے option دیئے ہیں اس کے بعد inter hair student current exam roll number اگر آپ کو roll number اپنا جو previous 9th class کے جو students ہوں گے جو آپ 10th میں paper دے رہے ہوں گے تو ان کو 9th کا roll number پتا ہوگا تو وہ یہاں پر وہ لکھ کے آگے get roll number slip پہ click کریں گے تو آپ کی roll number slip جو ہے وہ print out ہو جائے گی download ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے تو آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں inter hair student previous exam roll number تو یہاں پر آپ previous exam roll number پھر کر کے roll number slip download کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ بھی معلوم نہیں ہے تو inter hair student reference number تو آپ اپنا reference number یہاں پر لکھ کے آپ اپنی roll number roll number slip download کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے تو اس میں last option جو سب سے easy ہے وہ یہ ہے کہ inter hair student name آپ اپنا یہاں پر نام لکھیں اور نیچے آپ اپنا father name یہاں پر mention کریں اس کے بعد آپ get roll number slip پہ click کریں گے تو آپ کی roll number slip جو ہے وہ download ہو جائے گی ٹھیک ہے سو یہ method جو ہے private students کے لئے تھا انہوں نے ایسے اپنی roll number slip کو download کرنا ہے ویب سائٹ سے آپ کو اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا یس تو دیکھیں یہاں پر enter your login and password تو دیکھیں جو ریگولر students ہوتے ہیں ان کا login and password جب ان کے جو schools ہوتے ہیں ان کے جو ادارے ہوتے ہیں جو بھی آپ کا ہوگا school آپ کو وہاں سے ہی ملے گی ریگولر students کو کیونکہ ان کا اپنا ایک school کا code ہوتا ہے جو یہ یہاں پر وہ login کریں گے کی جو roll number slips ہیں وہ آپ کے کیونکہ papers جو ہیں وہ مارچ چھبیس مارچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے مارچ کے جو فرسٹ ویک ہے اس میں roll number slips جو اپلوڈ کر دی جائیں گی اور اس طرح کا کوئی بھی notification آئے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ